میرا بیل پونڈ چیک کرنا ہے یہ اس کے الفاظ سے اسی معامل آگ دے وہ بیل چیک کرنا لے ایک نے تو دونوں آتوں میں پکڑے تھے وہ آت تھی اس نے دونوں آتوں سے فائرنگ شروع کر دی سر علاقے میں سے کچھ بندوں سے پتہ کیا ہے انہوں نے تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ کہیں ڈکیت ہیں یہ کہیں سے آگے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے وہ میٹنگز میں ضرور کہتے ہیں کہ جی میٹر کٹے ہیں یہ کریں کون سا کام ہے یعنی ہمیں لڑوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں جو شخص موجود ہیں وابڈا میں اسسسٹنٹ ڈائن مین ہے ایمانداری کی نوکری کرنا آپ کو بتا ہے کہ پہلی لوگ نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ جو ایمانداری کی نوکری کرتے ہیں ان کو ایمانداری کی نوکری کرنا میگا پھار جاتا ہے فیروز والا میں ڈیوٹی کرتے ہیں ڈیوٹی سارے انجام دے رہے تھے کہ اس دوران میٹر چیک کر رہے تھے دوسرا بیل چیک کر رہے تھے لیکن کچھ مسلح افراد آئے بدماش لوگ آئے اور عباش نو جوانوں نے آتے ساری ان کو بندی بنا لیا فائرنگ فیرو کر دی باقی جو دوست تھے وہ فائرنگ کی آواز سنکے فرار ہو گئے لیکن یہ جوان وہاں پہ ڈیٹا رہا کہ میں تو اپنی ڈیوٹی سارے انجام دے رہا ہوں کہ اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو شہید ہوں گا لیکن اس کو مارا گیا اس پر فائرنگ کی گئی بڑی مشکل سے جان بچائی اور وہاں سے نکلے اچھا بتائیں کہ علاقہ گاؤں کون سے تو وہ لوگ کون تھے سر میرا نام سلمان حمیدہ میں سسٹنٹ آئنمن رچنہ ٹاؤن میں ریکوری ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں یہ آمنہ فیروز والا گاؤں ہے ہمارے پاس ادھر دو ٹائی کلومیٹر پیچھے وہاں پہ ریکوری کے سلسلے میں گئے تھے تو ایک گلی میں ہم ایک کنیکشن چیک کر رہے تھے اس کا بل نہیں تھا جمع تو اس سے پہلے بھی ہم نے کافی نمبر چیک کی ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ وہ جو پہلے چیک کر کے آئے ہیں انہی میں سے کوئی آیا وہ میرا بل کون چیک کرنا ہے یہ اس کے الفاظ تھے تو پھر اسے کہا جی کون سا بل ہے اسے پوچھنے لگے تو اسی ماں میں لگ دے بل چیک کرنا لے اپنا کارڈ وہاں ہو اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگ پڑا اس کے ساتھ وہ نا میرے ساتھ جو میرے لائن مین تھے ان کا تھوڑا سا کلائے شروع ہو گیا باتیں اس نے بھی گالیاں دینا شروع کر دی اس نے یہ پوچھنے کے بعد گالیاں دینا شروع کر دی جیسے کہ تم اسی ماں میں لگ دے ہو بہلے چیک کرنا لے کرا دیں گے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں تھا ہم نے نہیں تھا دیکھا ہاں نہیں تو پھر میں بھی آگیا ہوں در فرسن کے پاس آگیا ہوں ان سے پوچھنے لگے ہم کے کیا مسئلہ ہے اتنے میں جناب ہوں نے ہائپر ہو گیا بلکل ہی اپنے گھر کی طرف باقیا پہلے انہیں نے ان کو مارا ہے پھر اپنے گھر کی طرف باقیا وہاں سے وہ دو وہ تھے ایک اس کے بعد آیا ہے انہیں تین چار ٹوٹل وہ ہمارے حساب سے تھے سب کے پاس پسٹل تھے ایک نے تو دونوں آتوں میں پکڑے تھے وہ آتی اس نے دونوں آتوں سے فائرنگ شروع کر دی ہے ہاں جی سیدھے بلکل فائر میرے ساتھ جو بھی سے لڑکے تھے وہ پیچھے سے وہ گلی کے انڈ سے واپس چلے گئے ہیں تو اس نے پھر میری ٹانگ میں اسی دوران فائر لگا ایک فائر لگا پھر اس نے قریب آگے میرے ایک اور فائر کیا لیکن وہ میس ہو گیا اس نے بٹ ماتا ہے میرے ہی در ہی در سر بٹ ماتا ہے جب ٹانکے لگئے ہیں میرے سر میں میں ادھر گر گیا ہوں پھر مجھے پراپر کوش نہیں ہے کہ کیا ہوا لیکن وہاں پہ ایک آدمی تھا وہ مجھے تھانے لے کے جا رہا تھا وہ واقف تھا تھوڑا سم جانتا تھا وہ تھانے لے کے جا رہا تھا میرے سر میں چوڑ تھی بائک میری ادھر ہی تھی پیپر میرے فائل دفتری کاغذہ جو ادھر ہی تھے پھر میں تھانے آیا ہوں تو تھوڑا سا مجھے سمجھ آیا کہ کیا یہاں پہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ تھے وہ سر تقریباً چار پانچ مندھے تھے چار پانچ مندھے تھے یہ کی گھر کے ساری بادی کے کٹھے ہوئے تھے صرف آبادی کے تو انہیں منع کر رہے تھے اب آبادی کے لوگ منع کر رہے تھے یہ ایک دو گھر کے ہوں گے اب وہ پولیس انویسٹیگیشن اپنی کر رہی ہے ایف آئی آر ہو گئی ہے تو اس میں وہ سامنے لائے بندے جو مجرم ہیں یہ سر تقریباً کل چھ بجے کے قریب کا واقعہ چھ بجے کا تھا ابھی تک کوئی مجرم گرفتار ہوا ہے نہیں سر ابھی تک ابھی تک کوئی مجرم گرفتار نہیں ہے پولیس نے ریٹ بگرہ کیا پولیس نے کل ریٹ کیا لیکن وہ فرار ہو گئے تھے پولیس نے یہ بتایا ہاں پولیس نے بتایا کہ فیملی فرار ہے ہم انہیں جلد پکڑ لیں گے لیکن ابھی تک کوئی مجرم گیا سر علاقے میں سے کچھ بندوں سے پتا کیا ہے انہوں نے تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ کہیں ڈکیت ہیں یہ کہیں سے آکے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں قرائے پہ ہیں یا گروی ہیں وہ بھی سمجھ نہیں آرہی ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ آپس میں بائی بھی ہیں یا دوست ہیں یا کیا ہیں وہ گھر میں رہتے ہیں لیکن لوگوں کے بیانات عجیب عجیب سے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ایک ڈکیت وغیرہ ہیں ان کا یہ حسی طرح کا ایشو رہتا ہے لیکن انہیں کو پراپر جانتا نہیں ہے سر علاقے میں نے بتایا ادھر ایک بندہ موجود تھا وہ جانتا تھا ظاہر ہے وہ ہمارے جانتے ہیں کوئی نہ کوئی وہاں پہ تو اس نے آکے جب یہ میرے ساتھ واقع ہوا میں بے ہوش ہو گیا تھا اس نے آکے مجھے وہاں سے پکڑا اور مجھے تھانے تک وہ لے کر کیا سر تو آپ کیا چاہتے ہیں ان کے مدین مجھے سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے محکمانہ طریقے سے اس کے خلاف بندے خلاف کاروائی کی جائے اس کو گرفتار کیا جائے کیف رہ کردار تک پھنچایا جائے تک کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ یہاں ہمارے اور بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقع نہ ہو سکے سر افسرانے بالا میں سے کس نے مجھ سے رابطہ کیا سر افسرانے بالا میں سے ایکشین صاحب تک رابطہ کیا ہے اس کے علاوہ اس سے اوپر کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ بڑی شہرت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے میرے چیئرمن سرکل کے ڈویزن کے چیئرمن کل رات کو ادھر ہی تھے ہمارے ایس ٹیو صاحب ادھر تھے لیکن ایکشین صاحب تک رابطہ کیا اس سے اوپر کسی نے کوئی پرسو نہیں کی وہ میٹنگز میں ضرور کہتے ہیں کہ میٹر کاٹے ہیں یہ کریں کون سا کام ہے ہمیں لڑوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ابھی تک کسی نے کوئی اب آپ کے سامنے صورتحال کے اتنا بڑا وقوعہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ یہ ملازمین تھے تو میرے خیال سے ملزموں کو تقریبا کچھ گھنٹوں کے انتر گرفتار کر لینا چاہیے تھا ٹریس کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ملزم گرفتار نہیں کیے کہ ایکشین سے اوپر کسی نے کال تک نہیں کی رابطہ تک نہیں کیا یعنی مجودہ جو ادارہ ہے وہی ساتھ نہیں دیرا بڑی ناہلی کی بات ہے یہ یقین مانے چاہیے یہی کہ یہ جلدہ جلدہ اس پہ ایکشن لیا جائے جتنے بھی ملزمان ہیں انہیں پکرا جائے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور میرے خیال سے ایسے لوگوں کی زمانت ہی نہیں ہونی چاہیے یہ گھنڈے ہیں بدماج شہد پہلی بات کہ اگر پولیس کے ہوتے ہوئے نجائز اصلے ان کے پاس آتے گان سے ہیں پتہ نہیں لگتا کرائے نامے اندراج نہیں کروائے جاتے سب سے پہری بات کہ اگر یہ بندے کرائے پہ تھے یا گروی تھے کہ ان کا اندراج ہوا ہوا تھا اگر ان کا اندراج ہوا تھا تو پھر تو میرے خیال سے پولیس پتہ لگوا سکتی ہے اور اگر اندراج نہیں تھا ہوا تو اس میں بھی پولیس کی ناہلی ہے پولیس کی ناکامی ہے اجازت ہے مجھے اللہ حافظ